السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذہبان نائل میں انکنویس ٹیم کے ساتھ کراچھی کے علاقے یاری ایو سی فور میں موجود ہے جہاں میرے ساتھ سوشن راستہ کے چیرمن قدیل خطریم میرے ساتھ موجود ہے تو ان سے بات کریں گے کہ تئیس مارچ کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے السلام علیکم سلام علیکم سلام سلام میں تئیس مارچ کے حوالے سے پوری قوم کو بلکہ پورے پاکستان کو یہ میرے عام دینا چاہتا ہوں کہ تئیس مارچ کا جو دن ہے یہ ہمیں بہت ہی جو ہے نا انتویسٹی طریقے سے منانا چاہیے اس کے لیے جو ہے نا اکمل تیاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ دن جو ہے نا یہ جو ملک ہمیں وجود میں آیا یہ بہت ہی کس ساری قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے بہت سیکریفائزز ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو ہیت کی طرح منائیں اور اچھے طریقے سے منائیں اب ہم روشن راستہ سوشل ویپل سبسائیٹی کا جو بنیاری مقصد ہے وہ غریبوں کی گربہ کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے اور ہم یہ وقتاً وقتاً ڈیفرنٹ سٹیجز پر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے آج نے ہم نے بغرام اندکات کیا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ علاقے کے معززین بھی موجود ہیں اس کے علاوہ روشن راستہ کے سارے زمیداران بھی موجود ہیں اور ہم یہ ریلی لے گے جائیں گے انشاءاللہ اب یہاں سے یو سی فور سے لے گے جائیں گے اور genetics تاور تک لے گے جائیں گے اب ہم ہمارے ساتھ جو اس علاقے کے معززین میں lü فور کے چھئرمن اصلاح سندھی صاحب موجود ہیں یاری ٹاؤن کے صدر جساق جگوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ روشن راستہ کے صدر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ راسب لوڈی صاحب موجود ہیں جو کہ آفیس سیکرٹری ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسری عوام اور دوسرے نوجوانوں نے بھی نہایتی پرجوش طریقے سے ہمارے ساتھ اپنا تعاون دکھایا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ ریلی کا انقاد کرنے ہیں آپ دوسرے دوستوں سے بھی دوسرے ممبران سے بھی رائے لے سکتے ہیں بس میرا تو یہی بیگام ہے کہ روشن راستہ غریب اور مظلوم لوگوں کی بھمدردی اور بلائی کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ غریب اور مظلوموں نے ہی بنائی ہے تو آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں جتنا ہو سکتا ہے اس کو ڈونیشن دیں اور اس کو آگے لے کر جائیں تاکہ ہم نوجوانوں میں تعلیم شعور کیریئر کانسلنگ اور عورتوں کے مسائل عورتوں کے دلیلو مسائل سے لے کر عورتوں کو معاشرے میں سماج میں جو دوسرے مسائل کے سامنے سامنا کرنا بڑھتا ہے ان کے لیے بھی اور پاکستان کی بھی بہت بڑے بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمیونٹی لیول پر چھوٹے علاقے کے لیول پر بھی چھوٹی چھوٹی جوہنا اس طرح کی جوہنا ویل فر انجومن بنائیں اور جوہنا لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے عدیل خطری صاحب کا مسائل سنا اب اسلام زندی صاحب سے ہم کچھ گفتوں کو کریں گے السلام علیکم سر سر 23 مارچ اور روشن ناستہ جو ریلی نکالی اس حوالے سے کوئی کیا آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم بچوں کے ساتھ ہیں جہاں بچے آگے بچے ہوں گے پیچھے ہمیں جو بھی انشاءاللہ ہمارے بچے آگے بڑھیں گے ہم پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے سر 23 مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ 23 مارچ کس طریقے سے ہمیں بنانی چاہیے 23 مارچ جیسا ہم لوگ ہر سال بناتے ہیں کہ پاک فوت کے ساتھ ہم پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں اسلام صندی صاحب کی بھی آپ نے گفتوں کو سنوئی تو ہم عصاق جدوئی صاحب سے بھی بات کریں گے سلام علیکم سلام سر 23 مارچ اور روشن ناستہ کی جو ریلی ہے وہ کہاں سے نکلے گی اور کہاں تک مہتش کریں سر 23 مارچ کے حوالے سے تو پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ قرارداد پاکستان ہے تو اس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب کو اس دن اس کا دعیہ دن منانا چاہیے عظیم دن ہے ہماری قرارداد منظور ہوئی تھی اس دن تو پہلے تو میں سب کو پورے پاکستانیوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور روشن راستہ کے حوالے سے تمہیں یہ کہوں گا کہ ریلی اسلام سندھی یوسی فور کے چیرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں الحمدللہ نیا پاس سے لے کر یہ تاور ہو سکتا ہے تاور سے اور مزید آگے جائے کیونکہ ریلی کا ٹیمپو اور بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ روشن راستہ کا اور روشن راستہ عوامی خدمت کے لیے منظر ہم پر آ چکی ہے اور ان کا مشن بھی یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا آپ نے حساب جدوری صاحب کی بھی گفتہ کو سنید آسف اللہ دی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں روشن راستہ کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو مبارک دار پیش کرتا ہوں اور ایک روشن راستہ کے نیا قدم ہے نوجوانوں کی طرف سے جو تمام دکھی انسان پریشان لوگوں کی خدمت کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھنے آئے تو ہم ہمارے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور کافی سارا کام کرنے کی خوشش کریں گے آسف اللہ دی صاحب کی اپنے گھتوں کی سنید اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ریلی ہمارے ساتھ یہ وقترن وقترن ہم اپ ڈیٹ دیرتے رہیں گے کیمرہ میں رشید آداد کے ساتھ ریپورٹر رائل میں ان کو میوس کراچی